آج مجھے یہ تو کنفرم ہوگئے میرے سیٹ اپ پر واقعی کسی کی نظر لگی ہوئی کیونکہ یہ میرے پاس کنگ کا پیٹ جو میرے پرانے سبسکرائبر ہونے پتا ہے میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے نکلے تھے کافی امید تھی کہ ان کے بچے لوگا مگر صبح آتے ساتھ بیٹ نیوز ملکی اتنی مہنت سے ان کو من پالا تھا نہ انہیں میں سیل کرتا تھا نہ کچھ میرا شوق تھا کہ میں اپنے پاس کوئی فینسی پریٹ بھی لو تو ماشاء سے میرے کنگ نے کافی ٹائم پہلے انڈے دیئے تھے مہینہ ہو گیا تھا اسے انڈے دیئے ہوئے ایک انڈہ تو اس کا انفرٹیل تھا دوسرے میں بچہ بناوا مار گیا تھا بہت دکھ ہوا تھا پھر میں ایک سوچا کیوں نہ آج ایک کام کروں اسٹریلین کی فیمل نے کل چیز نے میری ویڈیو دیکھی اس سے پتہ ہے اس کا ایک انڈہ ٹوٹ گیا تھا مگر اس نے دوسرے انڈہ دے دیا مٹکی چینج کیے جگہ تھا یہ بیٹھ نہیں رہی تھی میں کا کیوں نہ یہ والے انڈہ اٹھا کے کنگ کے نیچے راستی کیونکہ اس کے انڈے تو زیادہ تھا فرٹائل ہوتا ہے یہ چھوٹی والی مٹکی بھی اب نکال دوں گا تاکہ یہ ایک ہی باری بھڑے میں جا کے انڈے تھا تھوڑے لیٹ کرے گی مگر دے گی انڈہ پھر میں نے کنگ کے پینجڑے میں یہ والا انڈہ راستی تھا اور اس کا جو انفرٹائل انڈہ تھا وہ بھی نکال دیا تھا تاکہ اس سے بھی میں نکال کے پھینک دوں اس میں کوئی اللہ کی بہتری ہوئی کی کافی امید تھی مگر جو اللہ کو منظور تھا وہی ہونا تھا اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے بچہ نکلتا ہے یا نہیں کیونکہ اس دفعہ سیزن میں کوئی بریٹ نہیں مل رہی سارے پرندوں کو اچھی راک دے رو اچھی ڈاٹ دے رو مگر پتہ نہیں کس کی نظر لگی بھی میرے پرندوں کو اب اللہ کی مرضی ہے کہ یہ کیا ہوئی کا اور آپ آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو میں بتاؤ گا کہ ان کی فیمل نے انڈہ ایکسپٹ کیا ہے یا نہیں تو ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ